بول نیوز ہیڈکورٹر اسلام علیکم بول نیوز ہیڈکورٹر سے خوشاندید میں ہوں سید رزید میں ہوں شاہستہ شہزاد ہیڈ لائنز آپ نے جانے بولٹن میں آج بات ہوگی آج آر یا پار زند میں مشاورت شروع پاکستان زندہ باد اور کرکٹ ڈپلومیسی ریٹن کا آغاز کریں گے نگرہ وزیراعظم کون ہوگا وزیراعظم شہباز شریف کی اتحادیوں سے مشاورت تمام رہنماؤں نے نگرہ وزیراعظم کسی چھوٹے صوبے سے منتخب کرنے کی تجویز سے اتفاق کر لیا وزیراعظم آج آج آپوزیشن لیڈر سے حتمی فیصلے کے لیے ملاقات کریں گے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ نگرہ وزیراعظم کے نام کا فیصلہ آج ہونے کی توقع ہے آج آخری روز نگرہ وزیراعظم کے لیے اب تک فیصلہ نہ ہو سکا نام فائنل نہ ہوا تو ماملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس چلا چاہے گا وزیراعظم کی گزشتہ رات اتحادیوں سے مشاورت اپوزیشن لیڈر سے مشاورت پر شرکہ کو اعتماد ملیا تمام رہنماؤں نے نگرہ وزیراعظم کسی چھوٹے صوبے سے منتخب کرنے کی تجویز پر اتفاق کیا اور فیصلہ وزیراعظم شہباز شریف پر چھوڑ دیا وزیراعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی ملاقاتوں میں مختلف ناموں پر غور کیا گیا وزیراعظم کا مزید کہنا تھا کہ نگرہ وزیراعظم کی تائناتی پر اتحادی جماعتوں کے ساتھ ملاقاتیں کروں گا اور حتمی فیصلے کیلئے آج اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض سے ملوں گا اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض سے آج ملاقات ہوگی نگرہ وزیراعظم کا نام چند گھنٹوں کی بات ہے وزیراعظم شہباز شریف کا اتحادی جماعتوں کے سربراہوں کے عزاز میں اشاز میں اشائے سے خطاب کہا صدر مملکت ڈاکٹر آریف علوی کو کس بات کی جلدی ہے جو خط لکھ دیا ہے صدر مملکت کو آئند پڑھ لینا چاہیے تھا ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ عمل آٹھ دن کا ہوتا ہے آئندہ کے مراحل کے لیے بھی مل کر بیٹھنا ہے ذاتی طور پر سیٹ ایجسٹمنٹ کے حق میں ہوں راجہ ریاض صاحب کو دوبارہ دعوت دوں گا اور امید کی جانے چاہیے کہ معاملہ ایک اچھے طریقے سے تیپ آ جائے مگر افسوس کی بات ہے کہ صدر پاکستان نے مجھے آج خط لکھ دیا ہے اور مجھے میرے سیکرٹری صاحب نے بتایا اب یا ان کی لاعلمی کے وجہ ہے جو کہ ہونی سکتی اتنی لاعلمی کس طرح ہو سکتی ہے کہ ان کو شعور نہیں ہے علم نہیں ہے کہ یہ مرالہ آٹھ دن پر محیط ہے انزل یہ سفر تب ہی پائے تکمیل تک پہنچے گا کہ اگلے مرائل جو ہیں ہم اس کے لیے بھی مل بیٹھیں اس کے لیے مشاورت کریں کہ الیکشن کس طرح لڑنا ہے کیا سیٹ ایجسٹمنٹ ہم کریں گے محضاتی طور پر اس کے بلکل حق میں آپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے نگران وزیراعظم کے لیے صادق سنجانی کا نام بھی تجویز کیا ہے لیگی رہنما احسن اقبال کا دعویٰ کہا وزیراعظم شہباز شریف کی نگران وزیراعظم کے لیے اتحادیوں سے مشاورت جاری ہے امید ہے یہ فیصلہ اتفاق رائے سے ہو جائے گا نماز جمعہ کے بعد پارلمنٹ ہاؤس میں میری صادق سنجانی سے ملاقات ہوئی ان کا نام اپنے پینل میں شامل کیا ہے وزیراعظم نے آج اپنے اتحادیوں کے ساتھ بھی مشاورت کی ہے یہ فیصلہ اتفاق رائے سے امید ہے ہو جائے گا آج میری ان سے ملاقات ہوئی ہے پارلمنٹ ہاؤس میں نماز جمعہ ہم نے اکٹھے ادا کیا تھا وہاں پر ملاقات ہوئی تو اس کے بعد میں ان کے پاس ملاقات کے لیے گیا معمول کی ملاقات تھی اور سندھ میں بھی نگران وزیراعظم کے لیے حکومت اور اپوزیشن میں آج سے مشاورت شروع ہو گئی ہے وزیراعظم سندھ سید مرادن شاہ سے سندھ اسمبلی میں قائدہ اختلاف رانہ انسار کی ملاقات بھی ہوئی ترجمان وزیراعظم سندھ کے مطابق دونوں نے کل ایک اور ملاقات کرنے پر اتفاق کیا ذرائع کا کہنا ہے کہ پیپل سپاتھی کی جانب سے جسٹریس ریوٹائر مقبول باقر کا نام تجویز کیا گیا ہے اس سے قبل گورنر سندھ نے وزیراعظم کی ایڈوائز پر سندھ اسمبلی تحلیل کر دی اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد سبائی کابینہ بھی از خود تحلیل ہو گئی نہایتی مشکل پانچ سال تمام ارکان اسمبلی ثابت قدم رہے دوہزار اٹھارہ میں وفاقی حکومت نے انتقام لینا شروع کر دیا ہمیں دشمن کی نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا سندھ میں اپوزیشن نے ایسا محل بنایا کہ اسمبلی نہ چلے نگرانگے نام پر اپوزیشن کے ساتھ اتفاق نہ ہوا تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس جائے گا ناکامی پر الیکشن کمیشن تیہ کرے گا وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ کی نیوز کانفرنس اسی حالات پر دیکھتے ہوئے بیان دیا کہ وزیر علیہ یہی رہے گا چاہیے جیل میں ہی کیوں نہ ہو حکومت چلانی پڑے پانچ چھے گندے انڈے آ جائیں تو پورا طالعہ آپ گندہ کر دیتے ہیں چیلنج کرتا ہوں سب سے زیادہ ترقی ہمارے صوبے میں ہوئی ہے پانچ سال نہیں لیکن چار سال یارہ مہینے اور انتیس دن مکمل کر کے رات کو نو بجے میری امید مجھے یہی ہے کہ جیسے دوہزار تیرہ میں ہوا تھا اور دوہزار اٹھارہ میں ہوا تھا ہم ایک نام کو یا میرا نام ہوگا نہ لیڈ آف دی اپوزیشن کا نام ہوگا یہ متفقہ نام ہوگا ٹھیک کہ یہ وہ متفقہ نام ہم لانے میں کامیاب ہو جائیں وہ ایسا نام ہو جو ایکسیپٹیبل ہو جو کوئی بھی یہ نہ کہے کہ یہ آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا باقی کام تو پھر انہوں نے آ کے کرنا ہے جو آئیں گے کہ چیپ میسٹو اپنی کابینہ بنائیں گے پیپلز پاٹی نے سرکاری نوکریوں کے معاملے میں میریٹ کی دھجیاں اڑا دی شہری علاقوں کے کوٹے پر جالی ڈومیسائلز کے ذریعے بھرتیاں کی گئیں رہنما امکیو مصطفی کمال کہتے ہیں کہ انہوں نے صوبائی حکومت سے پیسے لے کر لوگوں کو نوکریوں دیں ہائی کورٹ نے ہماری درخواست پر نوکریوں کے حوالے سے سٹے دیا پندرہ سال میں پیپلز پاٹی نے سندھ کو اپنی جاگیر بنا لیا ہے کریں کہ چند دن رہ گئے ہیں حکومت کے جانے میں اور پچاس ہزار سے زیادہ لوگوں کو نوکریوں دی جارہی ہیں کیسے دی جارہی ہوں گی تمام میریٹ والے لوگوں کو میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ شہر لا وارس ہو گیا نہیں لا وارس نہیں ہم ہیں ہماری وجہ سے آج پچاس ہزار لوگوں کو جو رشوتیں لے کر جن کو نوکریوں دی جارہی تھی بغیر میریٹ کے کسی میریٹ والے کا حق مارکے اس کو ایمگیوم پاکستان نے رکوا دیا یہ بہت بڑا کارنام ہے میں تمام سرکاری افسران کو جو یہ کام کر رہے ہیں کرنا چاہتے ہیں غلط کام ان کو میں تنبی کرنا چاہتا ہوں کہ اداروں میں ساری ریپورٹ ہے نیب اور تمام اداروں میں ساری ریپورٹس ہیں یہ حکمران لوگ آپ کو بچانے نہیں آئیں گے جب آپ نیب کی جیلوں میں سڑھ رہے ہوگے یہ آپ کو بچانے نہیں آئیں گے اور ہم آپ کا پیچھا چھوڑیں گے نہیں تو یہ کوئی بھی افسر جو وہ غلط کام نہ کریں بلوچستان اسمبلی کی آج تحلیل وزیراعلا امیر عبدالکدوس بزنجو نے ایڈوائز پر دستخط کر دیئے منظوری کے لئے گورنر کو بجوا دی جائے گی نیب اور وزیراعلا کون ہوگا فیصلہ نہیں ہو سکا تین نام زیر غور ریٹائرڈ بیوروکریٹ شبیر ننگل کا نام بھی سامنے آ گیا بلوچستان اسمبلی کی آج تحلیل وزیراعلا نے ایڈوائز پر دستخط کر دیئے وزیراعلا میر عبدالکدوس بزنجو ایڈوائز آج منظوری کے لئے گورنر کو پیچیں گے گورنر کے دستخط کرتے ہی صبح اسمبلی تحلیل ہو جائے گی نیب اور وزیراعلا کے تقرور تک میر عبدالکدوس بزنجو کام کرتے رہیں گے وزیراعلا نے اسمبلی کی مدت مکمل ہونے پر ازار تشکر کیا اور کہا کہ ہم نے مل کر تاریخ لکھی ہے اور مل کر ایک خوشحال مستقبل کی تعمیر جاری رکھیں گے بلوچستان اسمبلی آج تحلیل ہو جائے گی لیکن نیب اور وزیراعلا کون ہوگا فیصلہ نہیں ہو سکا تین نام سے رقور ہیں بی این پی حمل کلمتی جی جو آئین امیر عثمان بادینی اور بی اے پی نے قہدہ بابر کا نام تجویز کیا ہے بیٹائٹ بیروکریٹ شبیر منگل کا نام بھی نگرہ وزیراعلا کے لے لیا جا رہا ہے احام خبر دیں آپ کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے سطح شہری سڑکوں پر نکل آئے ہیں اسکیم تین تیس کے رہائشیوں کا لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج مکیل ایکٹر کے دفتر کا گھراو کر لیا مدراز شوک پر مظاہرین اور پولیس عام نسان نے تفصیلات جان لیتے ہیں بولیوں سکنمائندے خورم گلزار سے خورم کیا مناظر ہیں کیا صورتحال ہے جو برکل یہ ایکٹریم تین تیس کے مختلف سوسائٹیز کے جو رہائشی ہیں انہوں نے کے الیکٹر کے خلاف کے الیکٹر کے دفتر کے باہر احتجاج کیا ہے جس کے بعد انہوں نے مدراز شوک پر دھرنا دیا پولیس نے مدراز شوک جانے والے روڈ کو کلیر کرنے کے لیے مظاہرین کو ہٹانے کی کوشش کی اس دوران مظاہرین اور پولیس جانب سے گتم گتہ ہوئے جس کا پولیس نے لاتی چارج کیا اور ہوای فائرنگ کی گئی ہے شریف فائرنگ کے باعث علاقے میں خوف ہوئے رہا سائل گیا ہے مظاہرین کو مدراز شوک سے ہٹا دیا گیا ہے جبکہ کے الیکٹر کے دفتر کے باہر جو ہے وہ مظاہرین نے دھرنا دیا ہے اس میں کراچی باہر سسائیڈیز کی بھی لوگ ہیں وکلہ کی بھی تعداد اس میں جو ہے وہ شرک کی پولیس کے لاتی چارج کے دوران جو ہے وہ وکیل بھی زخمی ہوئے جو کہ اس وقت سچل تھانے پہنچ گئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ہم مقدمت اجھ کریں گے ساتھ ہی جو مظاہرین ہیں وہ اس وقت کلیر کرک کے دفتر کے باہر موجود اور شہر قائد کے باسیوں کے لیے بری خبر یہ ہے کہ آج سے گیس کی بھی شدید قلت کا امکان ہے کیونکہ کنر پارسا کی گیس فیلڈ سالانہ ساتھ ایم ایم سی ایف ڈی گیس کی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے سوئیس قدرن نے ہدایت نامہ بھی یہ جاری کر دیا ہے اسی پر ہم بات کرتے ہیں بولیوز کے نمائندہ قفیل احمد سے قفیل بتائیے گا اس کا کوئی متبادل نہیں دیا گیا بلکہ جو گیس پہلے مل رہی تھی محدود گھنٹوں میں وہ بھی موصل ہو جائے گیا دیکھیں کراچی کے لیے جو کراچی کے شہری ہے وہ تو ویسٹی مشکلات سے دو چار ہیں بارہ اگس سے یعنی کی جو ہے اور اس کے علاوہ ستائیس اگس تک جو ہے وہ شہٹ ڈاؤن کیے جائے گا سالانہ مرمت کے باعث اس کو تین فیزز میں ان لوگوں نے رکھا ہے کہ پہلے جو آٹھ دن کے شہٹ ڈاؤن ہو اس کے بعد چار چار روز کے جو ہیں وہ دو شہٹ ڈاؤن جو ہیں وہ لیے جائیں گے جو کہ جزوی طور پر لیے جائیں گے اب کراچی کے جو ٹیل ایریاز ہیں اگر ہم بات کر لیں لانڈی ملیر ہے اس کے علاوہ گڈاپ ہے اس کے علاوہ سترجانی ٹاؤن ہے کماری ہے اورنگی ٹاؤن ہے یہ وہ علاقے جہاں آل لیڈی گیاس کے مسائل بہت زیادہ ہیں اور اب شہر کے جو مرکزی ایریاز ہیں وہاں بھی گیاس جو ہے وہ دستیاب نہیں ہیں جو شیڈیول ہے اگر ہم بات کر لیں سوئی گیاس کا تو ان کا کہنہ یہ کہ رات گیارہ سے سوپہ آٹھ بجے تک گیاس جو ہے وہ بند رہے ہیں لیکن اب صورتحالی کے دن کی عقادی بھی گیاس کفیل بہت شکری انتظرات کے لئے آگل بڑھنیے سویل جج کی بیوی سومی آسیم کے مبینہ تشدد کا شکار کمسن رزوانہ بدستور اپنی تکالیف سے لڑ رہی ہے رزوانہ بیسویں روز بھی جنرل اسپتال لاہور میں زیر علاج ہے سرجنس کی جانب سے دوسرا سیشن مکمل کر لیا گیا ہے اب مزید کتنے روز لگیں گے دوسرا سیشن مکمل کر لیا گیا ہے اور اب جو ہے انٹی بارٹک ڈریسنگ جو ہے ورزوانہ کی جا رہی ہے دو روز سے رزوانہ کی جو زخم ہے ان کی انٹی بارٹک ڈریسنگ کی جا رہی ہے رزوانہ کے دو نو ہاتھوں پر ابھی بھی فیکچر ہے اور ڈاکٹرز کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک سٹیبل نہیں ہوتی تب تک رزوانہ کے جو دو نو ہاتھ فیکچر ہیں ان کو جو ہے ان کی سرجنی نہیں کی جائے گی اور ڈاکٹرز کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ دن با دن جو رزوانہ کی حالت بہتر ہو رہی ہے مزید ایک سو دو ہفتے لگیں گے جس کے بعد جو ہے ان کے دو نو ہاتھوں کا جو فیکچر ہے ان کو ٹھیک کرنے کے بعد آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کرتے ہیں کہ پاک فوج کے نائک محمد زبیر نے 12 اکتوبر 2011 کو سواپ میں دہشتگردوں کے خلاف لڑتے ہوئے جامع شہادت میں شہادت نوش کیا شہید کا تعلق زلہ چکوال سے تھا نائک زبیر کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنے جوان کی شہادت پر فخر ہے ان کا کہنا تھا کہ نو مائے کا سانحہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے نو مائے کے حوالے سے جو شہیدوں کی تصویریں جلائی گئی ہیں انس کا ہمیں بڑا دکھ ہے ہمیں والدائن کی شہادت کی دوبارہ سے عاد آ جاتی ہے ایسے لوگوں کو کیف گردار تک پہنچانا چاہیے یہ میری اپیل ہے ہر بندے کو یہ شہادت کا رتبہ نہیں ملتا شہید کا بہت بڑا مقام ہے جو چیز ان ہم کر سکتے ہیں ان کے یہ بچے بچیں ادری ہیں ہم مرنے تک تیار ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ ہو ہمیں آواز دو ہم انشاءاللہ آزر ہیں نو مائے کا واقعہ ہوا ہے اس طرح جب ہم ٹی وی پہ ہم نے دیکھا ہے کہ شہدہ کی تصویروں کو جلائی گئے یہ بہت غلط بات اچھی بات نہیں کیونکہ ان کے شہدہ کے گھر والوں کو برداش نہیں کر سکتے کہ ان کے شہدہ کی تصویریں جلائی آئیں فخر ہے ہمارے دوست تھے بہت قریبی دوست تھے یہ ہمارے ساتھ سواد میں شہید ہوئے ان کے ساتھ ہماری یادیں بہت ہی کلوز تھیں کیونکہ ہمارا بہت ہی اچھا ٹائم گزر ہے ان کے ساتھ جشن ازادی کے لیے پوری قوم پر جوش پریڈ دیکھنے کے لیے عوام کا جمع غفیر واگا بورڈر گنڈا سنگھ سلمان کی بورڈر پر جوش و خروش ویوائیتی پریڈ میں باکستانیوں کی شرکت معمول سے بڑھ گئی قومی پرچموں کی بہار نوجوانوں کے فلق شگاف نارے ملی نغموں کی دھن پر نوجوانوں کا اسٹیڈیم پاکستان زنداباد کے ناروں سے گونج اٹھا اسی والے سے بات کر لیتے ہیں نمائندہ خصوصی سلمان آوان سے سلمان بتائیے کیسا جوش و خروش دیکھ رہے ہیں آپ عوام میں عجب بلکل واگا بورڈر کا جوش و خروش تو ہمیشہ سے ہی جانا مانا ہے پوری دنیا سے لوگ جو ہے وہ اس بورڈر پر ہونے والی جو شام کے وقت پرچم اتارنے کی تقریب ہوتی ہے وہ دیکھنے آتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی پاکستان میں گنڈا سنگ بورڈر اور سلمان کی بورڈر پر بھی ایسی ہی تقریب منقض ہوتی ہیں اور اب ہم جیسے کہ جانتے ہیں کہ جیسے ازادی منایا جانے والا ہے اور اس سے پہلے جیسے ہی اگست کا مہینہ کیونہ شروع ہوتا ہے پاکستانی قوم کے اندر ایک نیا جو جذبہ جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے کچھ روز سے دیکھا جا رہا ہے کہ ان بورڈر کے اوپر تینوں بورڈر کے اوپر خاص طور پر شہریوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پرچم اتارنے کی تقریب دیکھنے کے لئے اور بات کرتے ہیں جشنے ازادی کی تیاریوں کے حوالے سے راجنپور میں جشنے ازادی کی تیاریاں جو شکروش سے جاری ہیں زلے بھر میں ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار ہے شہریوں کے ساتھ ساتھ بچوں کی بھی بڑی تعداد خریداری کے لئے ترین زلہ راجنپور میں بھی جشنے ازادی کی تیاریاں دور و شور سے جاری ہے اس وقت میرے ساتھ ایک شہری یہاں اسٹال پر موجود ہے ان سے جانتے ہیں دن کیا ہے کہ ہم اپنے ملک کے لئے ازادی اور کرنے سامن خریداری کرنے آئے ہیں اس لئے ہمیں فیملی کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بنائیں گے دن بنائیں گے ہم یہ جشنے ازادی کا سامن کرنے ہیں جشنے ازادی کی تیاریاں اروج پر ہیں جھنڈے جھنڈیاں بیجز چھوڑیاں ہیئر بینٹس کی خریداری جوشو خروش سے جاری ہے مزید جان لے تین وائندہ بول نیوز محمد عرفان کاشف سے عرفان بتائیے بھر کی طرح حافظ آباد میں بھی جشنے ازادی کے حوالے سے تیاریاں جوشو خروش سے خروش سے منائی جاری ہیں جگہ جگہ پر سٹال لگائے گئے ہیں یہاں پر شہری اور دیہاتی جو ہیں وہ اپنے بچوں کے لئے جھنڈے بیجز اور ترہ ترہ کی جو چیزیں ہیں سجانے کے لئے وہ خرید و فروغ کر رہے ہیں میرے ساتھ یہاں پر ایک شہری موجود ہیں آئیے ان سے بات وہ یہاں پر کیا کرنے آئے ہیں یہ بالکل جو ہے چودہ انگست کے حوالے سے جو ہے وہ آج میں شاپنگ کرنے آیا ہوں اپنے بچوں کے لئے جو ہے وہ جھنڈیاں بیجز جو ہے گھر کو سجانے کے لئے جو ہے وہ بڑا جھنڈا جو ہے اور چھوٹی جھنڈیاں جو ہے وہ خریدنے آیا ہوں تاکہ جو ہے وہ ہم ایک زندہ قوم کی طرح جو ہے اس سال بھی جو ہے دشمنانے غیر کو جو ہے وہ یہ ثابت کریں کہ ہم پاکستانی جو ہیں وہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جو چودہ انگست جو ہے وہ بھرپور طریقے سے منائیں گے جی ان کا کہنا ہے کہ جی بہت شکریہ بھی آپ کو خبر دیں گے کہ وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان ملاقات کے وقت میں تبدیلی ہوئی ہے اپوزیشن لیڈر اور وزیراعظم کے درمیان ملاقات اب ڈیڑھ بجے ہوگی یہاں ملاقات آج ہونی ہے نگرہ وزیراعظم کے نام کے حوالے سے وزیراعظم اور لیڈر راجہ ریاض کے درمیان اس سے پہلے جو ملاقات ہوئی تھی بے نتیجہ ختم ہو گئی اور آج پھر ایک ملاقات شیڈیول ہے جو ڈیڑھ بجے ہوگی آگے بڑھتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی صحافیوں سے ملاقات یہ مانتے ہیں ہمارا ووڈ بینک متاثر ہوا وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا لیکن ہا گیا لیکن ہم نے ریاست بچائی ہے شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا کہ میں سمجھتا ہاں بچ گئی تو سب کچھ بچ گیا سولہ ماہ میں ایک روپے کا سکینڈل ہمارے خلاف نہیں آیا آئندہ انتخابات ووڈ کو عزت دو کے نارے پر لڑیں گے وزیراعظم سے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات سے متعلق بھی سوال ہوا کس دور میں میرے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رہے وزیراعظم کی جانب سے کہا گیا اور موڈی کا ہندوستان عیسائیوں کے لیے بھی جہنم بن گیا یونائٹڈ کرسچن فارم کی سالانے ریپورٹ جاری موڈی سرکار کے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اور مذہبی رواداری کے دعووں کو بھی نکاب کر دیا اس ریپورٹ کے مطابق گزشتہ چھ مہینوں میں ہندوستان کی تئیس ریاستوں میں عیسائی برادری کے خلاف پرتشدد واقعات چار سو سے تجاوز کر گئے اتر پردیش عیسائیوں کے خلاف ایک سو پچپن پرتشدد واقعات کے ساتھ سر فہرست ریاست ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں تاریخ کا امین آزادی کی علامت حسن کا آئینہ دار فکر و نظریے کی عقاس سرفرازی کا گواہ یعنی ہم سب کا نگہوان پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے